جیس طرح کوئی خدا ہے پاک سے بڑے سلونی قبل ان تفقدونی پوچھنا ہو پوچھ اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں بس جیسے یہ سنا سع سع بھاگ کے امیر کے پاس پہنچے کہ امیر کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو آپ کو پسند ہوں حضرت نے فرمایا سع سع انسان اپنے آپ کسی چیز کی تعریف کرے یہ ہے میں علی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہاں یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ میں جواب دوں گا تم سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا اب جرائب سع سع کہتے مولا ذرا بتائیں آپ افضل ہیں یا جناب آدم یہاں کوئی حضرت نے تعریف نہیں کیا کہ میں اور خود حضرت نے دلیلیں بھی دیئے یہ صرف نہیں کہا کہ میں افضل ہوں دلیل دیئے حضرت نے فرمایا میں افضل ہوں کہ آدم کو خداوند مطال نے کہا آدم یہ جنت تمہاری یہ حوریں تمہاری یہ درخت تمہارے یہ آبو گیاہ تمہاری یہ آرائش ہے تمہاری ایسائش ہے تمہاری سب کچھ تمہارا میں کہا خبردار اس درخت کے پاس من جانا روایتوں کے مطابق گندوں کا درخت کہ اس درخت کے پاس من جانا حضرت فرماین سے آدم کو خدا نے سب کچھ دیا تھا بس کہا تھا اس گندوں کے پاس من جانا اور آدم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور گندوں کے پاس جانا تم تو جانتے ہو خدا نے مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا لیکن بہتر جانتے ہو پوری زندگی علی نے گندوں کی روٹی نہیں کھائی پوری زندگی علی نے گندوں کی روٹی نہیں کھائی پھر کہ مولا آپ افضل ہیں یا نوح کہ میں کہ قرآن میں جاؤ خدا کہہ رہا ہے نوح سے یا نوح انہو لیس من اہلک یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نئی ہے یہ تھے نوح کے بیٹے اب ذرا علی کے بیٹوں کی طرف آؤ کہ جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار یہ علی کے بیٹوں کے بارے میں پھر کہا مولا آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم کہ میں کہ ابراہیم نے اپنی یقین میں اضافے کے لیے خدا سے کہا پروردگارہ اس پرندے کو زندہ کر تاکہ ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو جائے لیکن تم تو جانتے ہونا علی نے ہر ممبر سے کہا اگر سارے حجاب اٹا دیے جائے پھر بھی علی کے یقین میں زرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اگر سارے حجاب اٹا دیے جائیں علی کا یقین اس منزل پہ اس منزل پہ علی کا یقین تھا حضرت فرماتے تھے اگر سارے حجاب اٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں مولا پھر سوال کیا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ کہ میں کہ موسیٰ سے خدا نے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اس کی ہدایت کے لئے موسیٰ در رہے ہیں کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں نے ان میں ایک آدمی کو مارا فَأَخَافُوا اَن يَقْتُلُونَ مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ مجھے مار نہ دیں لہذا میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیجو یہ تھے موسیٰ تم تو جانتے ہو نا جب سور برائت نازل ہوا رسول اللہ نے علی کو بھیجا کہاں بھیجا خانکعبہ کی اوپر تلاوت کرنے کے لئے میں نے سور برائت کو ہاتھوں میں لیا خانکعبہ کی دیوار پہ گیا اور سور برائت کی تلاوت کی درحالی کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ کسی کے باپ کو منے مارا کسی کے دادا کو منے مارا کسی کے بھائی کو منے مارا وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے گھر میں کسی نے کسی کو میں نے کسی جنگ میں مارا نہ پھر رسی اللہ مولا یہ قابل ہے یا عیسیٰ میں کہہ جب عیسیٰ کی ماں وقت زائمان تولد کی وقت خانے کعبہ کے پاس پہنچی تو آواز آئی دور ہو جاؤ یہ خانے کعبہ عبادت کا گھر ہے تولد کا گھر نہیں یہ عیسیٰ کی ماں تھی لیکن جب میری ماں خانے کعبہ کے پاس پہنچی تو خدا نے اس دروازے سے داخل نہیں کیا جہاں سے سب آتے تھے بلکہ خدا نے میری ماں کے لیے ایک مخصوص دروازہ بنا کے اندر داخل کیا یہ علی کی ذات علی کی ذات آپ افضل ہیں یا رسول اللہ اب دیکھیں میرے مولا کی معرفت سع 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 سکا یا سع سع ابن سوحان انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلام ہونے سے آدم سے میرا کیا تقبل روایتوں میں ہے یہ احترام بتا رہے ہیں احترام بتا رہے ہیں روایتوں میں ہے کہ جب بھی مولا علی فرمانتے ہیں جب بھی میں زیادہ گھبرا جاتا تھا تو رسول اللہ کے پاس جا کے پناہ لیتا تھا وہ افراد جو کہتے ہیں شیعہ علی کی قویل بہت زیادہ بڑھا دیسے ہیں یہ علی کی فرمانتے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ کو بھٹا دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ علی کے فضائل ہم سے سنتے ہیں لیکن رسول اللہ کے فضائل ہم سے نہیں سنتے ہیں رسول اللہ کے فضائل کسے اور سنتے ہیں جس طرح علی کے فضائل ہم سے سنتے ہیں کبھی آئیے رسول اللہ کی بھی فضائل ہم سے سنتے ہیں ہم بتائے رسول اللہ کون ہے کیسے تم نے تو رسول اللہ کو جاہل بتا دیا تم نے تو رسول اللہ کو جو ہے چالیس سال کی عمر تک جو ہے ایک دم عامی بتا دیا تم نے تو رسول اللہ کو نسان بتا دیا تم کیا رسول اللہ کو سمجھے پھر جب مولا علی کی فضائل کی بات آئے گی پھر تو آپ کہیں گی اقتلاف ساری عبادت اقتلاف ایدر کوا لا فضائلہ دیلہ سیف اللہ ذل فضائلہ لا فضائلہ دیلہ